یہ ہے وقت میڈیا کیا زلہ میرٹ کی مشہور و معروف شخصیت شوشل ورکر ندیم رمزی صاحب نے کنوینر مشاعرہ رہے شاداب حسین اور محبوب عالم نائب کنوینر رہے عبدالحی شورہ کا انتخاب کیا کٹھور کے نوجوان اُبھرتے وے شاعر قادر کٹھوروی نے مشاعرہ کمیٹی میں سالم رافہ شاہ عالم پپو خضر اقبال یوسف مرزا اور محمد احمد کے نام سر فیرست ہیں یہاں میزہ کے ایک اور شاعر موجود ہیں جن کو دانش انور کے نام سے جانا جاتا ہے ہم بہت عدب کے ساتھ دانش انور سے گزارش کریں گے جو سرور پر سے تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنی کہکہ ہزار شاعری سے اس محفل کو لطف اندوز کرے گا چار مثلے پڑھتا ہوں کہ ننے ننے کیڑے ننے ننے کیڑے ترے خون میں پل جائیں گے چھید سارے کینسر کی سکل میں ڈھل جائیں گے اچھے بابا کی طرح تو بات میری مان لے پیڑیاں مچون اتنی پھیپڑے گل جائیں گے بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ بھئی کیا کہنے سنتے ہی لگا لی بہت شکریہ دیکھ لیجئے بھائی بیڑیاں مصوری تھی پیپڑے گل جائیں گے نصیت کے بعد بھی بیڑی جل رہی ہے درستم قادر بھائی نے جو فیرش تیار کریا زیادہ تر دو چاروں چھوڑ کے دل جلے زیادہ تھی سب نے بے وفائے دل ٹوٹا چکنا چور ہو گیا کیوں ہو گیا صحیح بات ہے وہ جو تنکر کھڑی نہیں ہوتی وہ جو تنکر کھڑی نہیں ہوتی چوٹ دل پر لگی نہیں ہوتی وہ جو تنکر کھڑی نہیں ہوتی چوٹ دل پر لگی نہیں ہوتی موقع ملتے ہی سینگ مارے گی کوئی بکری بھلی نہیں ہوتی موقع ملتے ہی سینگ مارے گی کوئی بکری بھلی نہیں ہوتی میں تو یہ سوچ کر ہی لایا تھا میں تو یہ سوچ کر ہی لایا تھا آج تجھ کو میں ہار ڈالوں گا میں تو یہ سوچ کر ہی لایا تھا آج تجھ کو میں ہار ڈالوں گا ڈاللی تونے غیر کی باہیں اب میں اس کا اچار ڈالوں گا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بہت اچھا ہے تانیس انمر کم سے کم اتنی خودداری ضروری ہے شکریہ محبتیں آپ کی چار میں سے پڑھتا ہوں کہ بیگم کی پہلے سام ڈالے ڈاٹ کھائیے بیگم کی پہلے سام ڈالے ڈاٹ کھائیے بازار جا کے چٹپٹی پھر چاٹ کھائیے کیا کہنے بیگم کی پہلے سام ڈالے ڈاٹ کھائیے بازار جا کے چٹپٹی پھر چاٹ کھائیے تھپڑتا ان غلابی سے غالو پہ حرام دل کی لگی بجھانے کو بس کٹ کھائیے کیا کہنے دل کی لگی بجھانے کو دل کی لگی بجھانے کو بس کٹ کھائیے چار مصر پڑھتا ہوں کہ یوں ہی چلاتا شوک میں میں برقہ اوڑ کے یوں ہی چلاتا شوک میں میں برقہ اوڑ کے پیچھے لفنگے پڑھ گئے سب کام چھوڑ کے کیا کہنے شکریہ یوں ہی چلاتا شوک میں میں برقہ اوڑ کے پیچھے لفنگے پڑھ گئے پیچھے لفنگے پڑھ گئے سب کام چھوڑ کے حالات ایسے ہو گئے گھسنا پڑا مجھے ایک اجنبی مکان کی دیوار توڑ کے کیا کہنے شکریہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ لالی پانے کو اپنے ہوتوں کی لالی پانے کو اپنے ہوتوں کی ماں بہن کر دی اس نے نوٹوں کی شکریہ شکریہ محبت کی کہ لالی لالی پانے کو اپنے ہوتوں کی ماں بہن کر دی اس نے نوٹوں کی بے دھڑک جیو کو ٹٹولے ہے اب بڑھو گی نہ شرم چھوٹوں کی اب بڑھو کی نصرم چھوٹو کی جوتے جوتے گھوسے تھپڑ کھا جوتے گھوسے تھپڑ کھا مستی کے سب لطف اٹھا جوتے گھوسے تھپڑ کھا مستی کے سب لطف اٹھا تیس چمک سوجن کے سی پیپلمنٹ کا تیل لگا تیس چمک سوجن کیسی پیپلمنٹ کا تیل لگا چار مستر پڑتا ہوں کہ ناز ہے اس کو گوری چمڑی پر کیا کہنے ناز ہے اس کو گوری چمڑی پر اس کو کالا بنا کے دیکھوں گا دیکھتا ہوں کہ کتنی حسین ہے وہ کالا چسمہ لگا کے دیکھوں گا بہت اچھا کالا چسمہ لگا کے دیکھوں گا ایک مطلب چندہ سار یہ فیش کرتا ہوں کہ ہر ایک وفا کے بدلے ہر ایک وفا کے بدلے جفا کی پلیٹ میں ہر ایک وفا کے بدلے جفا کی پلیٹ میں قدو کھلا رہی ہے ہمیں عام لیٹ میں کیا کہنے قدو کھلا رہی ہے ہمیں عام لیٹ میں لائن سے لے رہے ہیں دیوانے خوشی خوشی لائن سے لے رہے ہیں دیوانیں خوشی خوشی پتھر تھما رہی ہے وہ ہیرے کے ریٹ میں بہت اچھا ہے پتھر تھما رہی ہے وہ ہیرے کے ریٹ میں دن رات دن رات مو سے کاتے اگلتی ہے مستقل دن رات مو سے کاتے اگلتی ہے مستقل کاتو کا کوئی پیڑ ہے ظالم کے پیٹ میں کاتو کا کوئی پیڑ ہے ظالم کے پیٹ میں اور مکتب پڑھتا ہوں کہ انور مجھے یقی ہے انور مجھے یقی ہے کہ بچے بھی آئیں گے انور مجھے یقی ہے کہ بچے بھی آئیں گے انڈے سجا کے بیٹھا ہوں دل کی کریٹ میں انڈے سجا کے بیٹھا ہوں دل کی کریٹ میں اور راجہ گم ہے باتوں میں راجہ گم ہے باتوں میں جنتہ روئے راتوں میں راجہ گم ہے باتوں میں جنتہ روئے راتوں میں پڑھ لکھ کر بھی ویسے ہو خورپے لیلو ہاتھوں میں کیا کہنے ہیں پڑھ لکھ کر بھی ویسے ہو خورپے لیلو ہاتھوں میں اببہ ہے کام کا نو اولاد کام کی اببہ ہے کام کا نو اولاد کام کی لائے کما کما کے جو روزی حرام کی کیا کہنے ہیں اببہ ہے کام کا اببہ ہے کام کا نو اولاد کام کی لائے کما کما کے جو روزی حرام کی ایسی لگا کے ایسا لگا ہے کہ اپنے گھر بیماری لے کے آئے ہیں نجلہ جکام کی دشمنوں پر بھی پیار برساؤ ایک پتھر سے موم ہو جاؤ دشمنوں پر بھی پیار برساؤ ایک پتھر سے موم ہو جاؤ ہاتھ سے جا رہی ہیں اولادیں ہاتھ سے جا رہی ہیں اولادیں یار رزقِ حرامت کھاؤ اور کسمت سے تکرانا تھا کسمت سے تکرانا تھا میں نے کبھی یہ جانا تھا گردے بیچ کے فیز بھری بچوں کو پڑ جانا تھا بہت اچھے بہت اچھے آئیے دوستو دانیش انور کے بعد اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سائیون سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت